بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع سخن ہے لیڈرشپ کی تلاش مرہوم شیخ ممد عبداللہ کے بعد لیڈرشپ کا جو خلا پائدہ ہوا وہ آج تک پر نہ کیا جا سکا اور نہیں مستقبل قریب میں اس کی کوئی امید نظر آتی ہے اور میں بھی بار بار سوچتا ہوں شاید میرا لیڈر کہیں بادلوں کے پرے چھپا ہے یا ابھی پائدہ ہی نہیں ہوا ہے جو میری اور میری قوم کی رہنمائی کر سکیں اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن مختصرا یہ کہ اس کا حقیقی ذمہ دار مرہوم شیخ صحابی کو ٹھارائے جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جب نائنٹی سیونٹی فائیو میں ہندوستان کے ساتھ ایکار کیا اور ایکار کے بعد عوام اور خواس دونوں میں اس جمن میں تحفظات تحفظات نے پنپنا شروع کر دیا اور ان کے تحفظات حقیقی تھے اور یہ جو گلتی مرہوم نے کی اس کا احساس انہیں زندگی کے آخر تک ساتھ نکوستا رہا مجھے ایک بزرگ نے کہا کہ مرہوم کو اس کا اتنا احساس تھا کہ جب وہ آخر عمر میں درگہ حضرت بل تشریف لائیں اور یہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑے مجموعے میں تقریر کرتے ہوئے کہا مجھے گدار نہ کہیں البتہ خطاکار کہہ سکتے ہیں اور خطاکار ہونا انسان کے فطرت کا ایک لازمی تقاضہ ہے بارکیف مرہوم کے ساتھ اس وقت جو ذہین اور تجربہ کار لیڈرشپ تھی وہ بھی دیرے دیرے ان سے جدہ ہوتے رہے یہاں تک کہ وہ آخر میں تنہائی کا شکار ہوئی مرہوم نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں بھی آتش چنار میں بھی کیا ہے کہ میں تو پیار سے محبت سے خلوصی نیت کے ساتھ ہندوستان سے رشتہ استوار کر رہا تھا لیکن مجھے کیا معلوم یہ میری پیر میں چھوڑا گھوپ رہے ہیں اور یہ چھوڑا گھوپنا دراصل کوئی نئی بات نہیں تھی مرہوم تو بار بار اس بل سے ڈستے رہے اسی میں گستے رہے جس کے باری ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن اور مسلم بار بار ایک ہی سراخ سے ڈسا نہیں جاتا ہے مرہوم کو نائنٹی فیفٹی تری میں جب وزارت عظمہ سے ہٹا کر قید دس سالہ قید با مشقت میں رکھا گیا اور جب ان کو وہاں سے رہا کیا گیا ان کے ہاتھ میں یہی پروانہ دیا گیا کہ ہم نے آپ کو اس لئے دس سال جیل میں رکھا کہ آپ کا کوئی جرم یا آپ کی کوئی خطہ نہ تھی اب دیکھیں سیونٹی فائیو میں جو زوال شروع ہوا اس کا اختتام پانچ آگست دو ہزار انیس کو ہوا اور انہوں اب ہندو جو یہ سات سروں کا اجدہ ہے وہ کس طرح سے آہستہ آہستہ ہمارے کشمیری لیڈروں کو اپنے دائم فریر میں لاکر آخر کار اس مسئلے کو ہڑپ کر لیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ ہندواز لیڈروں کو بھی اس زمن میں ایک سال تک جرم بے گناہی میں اپنی نظر میں ان گھروں میں نظر بند کیا گیا دراصل لیڈر کی جو معمولی سی خطہ ہوتی ہے وہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے اور قوموں اور ملتوں کو صدیوں تک اس کو عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں اللہ میں اقبال نے کہا ہے کہ فطرت افراد سے اگماز تو کر لیتی ہے کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو ماں آج ہمارے ہاں جو لیڈرشپ ہے ان کو چاہیے کہ وہ شیخ صاحب مرہوم کے جو تلخ تجربات ہیں ان سے سبق حاصل کریں اور قوم کی صحیح رانمائی کریں اس لئے کہ لیڈرشپ کی جو لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ قوم کی آدھی جنگ جیتی ہے وہ آدھی جنگ ہوتی ہے اگر لیڈر صحیح ہو تو وہ قوم کے نیا پار کر سکتا ہے اگر لیڈر غلط ملے اور ان کی جو لگزش اور خطائیں اس کی سزائیں اس کی سزائیں جو ہے صدیوں پر محیط ہوتی ہے آج کل ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہند نواز لیڈر ہیں لیکن بہرحال آئیو اگست دو ہزار انیس کے بعد اب کشمیر کا معاملہ ظاہر بات ہے وہ مسئلہ تو نہیں رہا ہندوستان نے اس کو ہڑپ کیا اور بے ایمانی کے ساتھ ہڑپ کرنا لیکن اب تو ہمارے کشمیر کی حصیت وہی ہے جو نائنٹی فورٹی سیون کی ہے اس لئے ہم ہمارے لیڈروں کو چاہیے وہ اس کے لئے جد و جہد کریں بہرحال جس طرح سے بن پائے وہ کریں ورنہ کشمیری قوم نے کونسی قربانیاں نہیں دی ہے آج تا لاکھوں شہید ہوئے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی نانی شبینہ کے محتاج ہیں اور اب بھی لوگ قربانیاں دے رہے ہیں دراصل ہماری یہ لیڈرشپ اگر صحیح ان کے احسامنے صحیح اہداف ہوں تو وہ چاہے ان کو وہ منزل حل نہ ہو لیکن وہ کامیاب ہی کامیاب ہے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں نے ابھی یہ تائی نہیں کیا ہے ان کے منزل کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ وہ مرہوم شیخ صاحب کی تعلق تجربات کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور پھر قوم کی رہنمائی کریں بس میں اپنی بات یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو موسیقی